یکم جنوری کو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیٹیننٹ جنرل آسیم سلیم باجوا نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دوہزار اکیس میں پاکستان چین اقتصادی رہداری کے تحت پاک چین سنتی اور ذریع تاون پر بھرپورت وجہ دی جائے گی انکہ مزید کہنا تھا کہ گوادر پورٹ کے کام پر ہونے والی لاکھائی تجارتی کی ترقی کو فروغ ملے گا انہوں نے کہا کہ دوہزار بیس میں اگرچہ پاکستان کو کوویڈ نائنٹین کی وبا کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن مختلف اداروں کی برپور کوششوں سے چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تعمیر بھی برپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور پہلے مرحلے میں بہت سے اہم منصوبے مکمل ہو چکے ہیں سال دوہزار اکس میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے نئے منصوبوں پر بھی تیزی سے کام جاری ہے اس وقت چین پاکستان اقتصادی رہداری دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کے دوران سنتی اور زری شعبوں میں تعبون کو فروغ دیا جائے گا چین پاکستان اقتصادی رہداری کے فریمورک کے تحت خصوصی اقتصادی زون پاکستان میں سنت کاری کے عمل کو تیز کرنے کا باعث بنیں گے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک ذری ملک ہے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے پریمورک کے تحت ذری تعاون سے پاکستان کی ذری پیداوار میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا چین پاکستان اقتصادی رہداری نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ علاقہی تجارت کی ترقی کے لیے بھی سازگار ہے گوادر پورٹ سے تجارت کے آغاز سے پروسی ملک بھی مستفید ہوں گے بلکہ علاقہ